جب سے ایک سیما حیدر پاکستان گئی ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اس میں ہمارا پاکستان کے ہندووں کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کے ہندووں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اگر وہ میڈیا چلی گئی ہے تو یہاں کے ہندووں پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہو گیا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے باتیں کی کہ ہم یہاں پہ ہندووں پہ بھی ہندووں کو اٹھائیں گے مندروں پہ حملے کریں گے بچھلے دو ہفتوں میں تقریباً آٹھ بچیاں اغوا ہو چکی ہیں ایک بندہ خانپور میں ہمارا قتل ہو چکا ہے آج نہ کوئی روشٹ ویڈیو ہونے والا ہے نہ آج آپ کا منورنجن ہونے والا ہے آج میں پاکستان کا آپ کا جو حقیقت پاکستان ہے وہ دیکھانے والا ہوں پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہندووں کے ساتھ میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے وہ بتانے والا ہوں ان کی بہن بیٹیوں کو اسکول کولیج سے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ بتانے والا ہوں اور باپ نیائے کی گوھار کرنے جاتا ہے تب بھی اس کو نیائے نہیں ملتا یہ بتانے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو سے منورنجن کی امید بلکل بھی نہ رکھے تو پینا دیر کے چلتے پاکستان جی بتائیے گا کیا بولا ڈی پیو صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی ابھی انہوں نے کیا بولا ہمارے جو بچیاں کولیج سے گئی ہیں کولیج سے کاروائی شروع نہیں ہو رہی اور ہماری ایس پی اور تفسیر لوگ کوئی نہیں دھمتے ہیں فصلہ کریں فصلہ کریں دیکھ لیں یہ باپ ہے ان کے اور کیا حالت ان کی رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا ہے اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ان کی اسلام کے نہ ہم پاکستانی ہیں ہمارا رائٹ چاہتے ہیں ہمارا یہ حق نہیں ہے اخلاقیات اسلام میں اخلاقیات نہیں پڑتے جبر پڑتے ہیں اور ہماری قوم پر سلم کرتے ہیں ہمیں تیچر ہو کر اور وہ ذہن بھرتے ہیں اور ہمیں ظلم کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور ہمیں بے سکون کر کے جا ہم یہاں بھاگ جائیں یا اپنی زندگی جی نہیں سکتے یہ باتیں ہم نے بتائی ہیں کوئی نہیں سننے والا ہم کہاں جائیں ہمیں یہ بتائیں ہم کہاں جائیں تو بچیا آپ کے اس وقت ہمیں نہیں پتا کہاں گئی ہیں سکول سے گئی ہیں نہ پروپیسل کو پکڑا ہے نہ انہوں نے کوئی کاروائی شروع کی ہے نہ جو ان کے نمبر سے کنٹیکٹ ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے بس یہی باتیں ہماری جناب سنائی نہیں ہو رہی ہے ہم یہاں کیا پاکستانی ہیں آج سے نہیں سو سال سے بیٹھے ہیں ساری دنیا بیٹھی ہندو درم سے آپ یہ یہ نہ کریں کسی سے ظلم نہ کریں اور کسی کو مسلمان بنانا یہ ایسے نہیں اس کو ٹیم دیا جائے دو داست دین اس کو دینا چاہیے یہ تو نہیں ہے ایک گھنٹے میں گئی دوسرے گھنٹے میں مسلمان کر دیا یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا مسلمان کا یہ دھرم کہہ رہا ہے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ایک دن کے بعد یہ ظلم ہو رہا پاکستان میں ہندو کے ساتھ میں ہے اور ظلم اب بھی جاری ہے یہ دیکھیں ایک ریاست پاکستان میں ریاست جو ہے وہ ماہ کا کردار ادا کرے اس کے شہری تمام شہری برابر ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے وقت پچیس پرسنٹ عبادی تھی ہندو کی آج وہ سمٹ کے تقریباً دو سے تین پرسنٹ رہ گئی ڈیٹ سے دو پرسنٹ تو اب دیکھیں کہ وہ لوگ یا تو کنورٹ ہو گئے یا وہ مارے گئے یا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تو اس پہ ریاست کی پالیسی جو واضح نہیں ہے ریاست کو چاہیے کہ یہاں پہ جو ان کے لوگ بس رہے ہیں وہ صرف کاغذوں کی حد تک وہ برابر کے شہری ہمیں گنتے ہیں لیکن پریکٹیکل پریکٹیکلی طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا میں اپنے ملک کی اعلیٰ کمان سے میں وزیراعظم صاحب سے خاص طور پہ آرمی چیپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ دے کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہیں وہ جب چودہ اپنا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو وہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے تھے کیونکہ وہ ہم اپنی دھرتی کو دھرتی ماں کہتے ہیں تو ہم یہاں یہی پہ ہم کہیں نہیں جانا ہم نے یہی پہ دفن ہونا ہے ہمارے اباؤ اجداد اسی ملک میں دفن ہوئے ہیں اور ہم نے بھی کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے ایسے تو سارے کے سارے پاکستانی آواز اٹھاتے ہیں کہ کشمیر میں جلم ہو رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں پہ جلم ہو رہا ہے پلسطین میں جلم ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ جلم کر رہے ہیں اپنے اپنے واشنگو پہ اپنے دیش واشی پہ وہ ان کو نئی دکھ رہا ہے بندے کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہیں اسکول سے اور ابھی تک کوئی کاروائی نہیں اور تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھ لے نا اسی یہی لڑکی سامنے آئے گی بولے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور کسی بڑھے کے ساتھ شادی ہو جائے گی اس کی یہ پاکستان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایدی عبدالستار ایدی صاحب نے بھی ایک بچی پالی تھی ہندو اس کو مسلمان نہیں کیا تھا اس کو اپنے گھر میں رکھا انہوں نے اپنے کمرے میں اس کا مندر بنوا کے دیا تو یہ کنورٹ کر کے یہ آپ کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اسلام میں جبر تو ہے ہی نہیں اور زبردستی آپ کسی کو مسلمان بنا کے آپ کون سی جنت لینا چاہتے ہیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ریاست کے اندر ریاست ایک شخص نے بنائی ہوئی ہے جس کا نام میاں مٹھو ہے تو اس نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے وہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے لیکن ہماری ریاست خاموش تماشائی بن کے وہ دیکھ رہی ہے تمام ہندو جب سے ایک سیما حیدر پاکستان گئی ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اس میں ہمارا پاکستان کے ہندووں کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کے ہندووں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اگر وہ میڈیا چلی گئی ہے تو یہاں کے ہندووں پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہو گیا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے باتیں چاہیئے تھی ان کو نوٹ کرنی چاہیئے تھی پچھلے دو ہفتہ میں تقریباً آٹھ بچیاں اغوا ہو چکی ہیں ایک بندہ خانپور میں ہمارا قتل ہو چکا ہے تو اس وقت ریاست کہاں ہے سر میڈیا بھی اس پہ آواز نہیں پاکستانی میڈیا بھی کوئی آواز نہیں یہ دیکھیں میڈیا میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی سرکاری پالیسی ہے کہ اس پہ ہم نے آواز نہیں اٹھانی لیکن میں اپنی قیادت سے اپنی جو عالی کمان ہے جو اس ملک کے اصلی وارث ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مواقع کا اس مواقع کا نوٹس لیں اور اس کا اس پہ جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کریں خدا رہا یا پھر یا پھر بارڈر کھول دے اور ہمیں کہہ دے ہمیں کہہ دے ہمیں کہہ دے اسی وجہ سے اسی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں کہ اگر ان کو یہاں پہ تحفظ نہیں ملے گا اگر ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر وہ یہاں رہ کے کیا کریں گے ہم یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اگر ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں اگر ہماری بچیاں بیٹیاں اگر ہم ان کو سکول میں پڑھا نہیں سکتے کالجوں میں پڑھا نہیں سکتے تو پھر ہم یہاں پہ کیسے رہ سکتے تو یا تو ہمیں ریاست اپنی اب یہ کوٹ جو ہے ریاست کے ریاست کے بال جو ریاست کے کوٹ میں ہے وہ ہمیں صحیح واضح پیغام دے کے ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم کیا کریں تو میں نے کل بھی یہاں پر جو سادکہ بات کے اندر ہندو کمیونٹی ہے ان سے بھی باتیں کی تو وہ بھی یہ کہہ رہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اب سکول میں نہیں بھیجیں گے ہم غیر محفوظ ہیں یہاں پر یہ تقریباً سو سال بعد یہ ہماری بچیاں نا یونیورسٹی یا کالج میں پہنچی ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو کون بھیجے گا آپ بتائیں اس میں کسی کو یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا ہم دیکھیں یہ آٹھ دن ہو گئے ہیں ہم مطلب پولیس سٹیشن پہ جا رہے ہیں چکر لگا رہا ڈی پی آفیس میں ہماری ملاقات تھی لیکن پولیس کی کارکردگی صفح ہے بالکل کوئی رسپونس نہیں ہے یہاں پہ ایس پی صاحب صادق باد والے حسیب صاحب ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے یہاں ڈی پی آفیس بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کوئی اچھا رسپونس نہیں ملا ابھی تک اس معاملے میں تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس پہ کوئی ایکشن لیں عمل کریں تاکہ جو یہاں پہ جو تھوڑے سے ہندو بچ گئے ہیں ان کو بھی انصاف ملے دیکھیں باپ کی کیا حالت ہے آپ دیکھیں نظرہ ان کی حالت ہے آٹھ دن ہو گئے ان کے لئے ان کے اوپر چاچو یہ ان کے اوپر قیامت گزر رہی ہے اور ان کے گھر میں جیسے کوئی فوتگی والا آپ کو دل کا ٹیک ہوا وہ اس وجہ سے بہر بھی نہیں آ سکتے وہ شرم میں مر گئے وہ خودکشی کرنے کے لئے تیار ہو گئے کہ ہماری بچیوں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا آٹھ دن ہو گئے آٹھ دن کبھی سادے کے بعد جا رہے ہیں کبھی رہیمی آرخان جا رہے ہیں کبھی میہ مٹھے کے پاس کوئی بھی بات ہماری نہیں سون رہے ہم کہاں جائیں ہم مارا صرف یہی سوال ہم کہاں جائیں حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں راستہ دکھائیں آپ کی بھی اپروچ ہے حکومتی میں اس وقت تو آپ ان کے لئے کچھ ایفر نہیں کر سکتے جو ہماری گورنمنٹ ہے ہوں گاں دیکھیں اس وقت تو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہماری کمیونٹی کے سندھ سے ایم این اے بیٹھے ہوئے تو لیکن وہ میں نے ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی ابھی بھی میں نے ان کو گال کیا لیکن وہ بندے جو ہمارے کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی کے سندھ سے مسلم لیگ نون کے ایم این ایس بیٹھے ہوئے دو عدد تین عدد بلکہ رمیش کمار بھی ہیں یا کھیلدہ صاحب ہیں ڈاکٹر درشن صاحب ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا نہ ابھی تک ان سے کوئی وہ ہماری کال بھی اٹینڈ نہیں کی تو ایسے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو ناہل ہیں میں صدا کہوں گا کہ وہ ناہل لوگ ہیں وہ ہماری نمائندگی کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ تو دشمن ہوئے پھر آپ کی نمائندگی کیا کر رہے ہیں اگر وہ ہماری نمائندگی کرتے ہوتے تو یہ آٹھ دن نہ گزرتے پی ایم کے نوٹس میں یہ بات دیتے اور میں اپیل کروں گا علماء کرام سے جو ہمارے ملک کے علماء کرام ہیں میں خدارہ وہ آگے آئیں وہ اسلام کا اصلی چہرہ جو ہے وہ دکھائیں دنیا کو اور مسلمانوں کو مسلمانوں کو بھی اور ہندووں کو بھی جبکو کہ اسلام میں جبر نہیں ہے کوئی خوشی سے اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ تو ویلکم وہ تو انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس طرح بچیوں کو اغواہ کر کے زبردستی ان کا نگاہ کر کے ان کو اسلام میں لے کے آنا یہ ناقابل قبول عمل ہے یہ کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے خدارہ علماء کرام جو ہیں علماء کرام میں ان سے اپیل کرتا ہوں مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہاں کے جو مسلمان لوگ ہیں جیسے میں دیکھیں فیصلہ باد میں یہ خبر سنکے آیا ہوں مشن سیو پاکستانی ہندو یہ میں نے اس کو ٹیک دی ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہندو بچ گئے ہیں ان کو محفوظ کم از کم ان کو محفوظ بنا دیا جائے میں آپ سے سوال ہے کہ پاکستانی جو مسلمان ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے مسلمان جو بچارے میں کہتا ہوں کہ جو انسانیت کا سسٹم سمجھتے ہیں وہ تو کھڑے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چلتا اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی آٹے میں نمک ہے اقلیت ان کو تو ناراض کر سکتی ہے اکثریت کو ناراض نہیں کر سکتی صدی سے بات ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دے نا ان کا ووٹ بینگ خراب ہوتا ہے تو یہ ایشوز ہیں ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہرے حق کے ساتھ تو اگر حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کا ووٹ بینگ خراب ہوگا انہوں نے سیاست بھی کر رہی ہے آپ کے ساتھ آپ کے نمائندے نہیں کھڑے ہو رہے بھی اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو بھی ٹکٹیں چاہیے تو یہ صورتحال ہے یہ مسائل ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اگر خدا نہ خاصہ نہیں حل ہوتے تو آپ کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا پھر اگلا لاحی عمل پھر ظاہر ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے جا کے ہم نے دھرنا دینا ہے اور ہم نے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم وہی رہیں گے ہم لڑیں گے پاکستان میں منیں گے لیکن ہم اپنا اپنی یہ جو حق نہیں چھوڑیں گے اسلام میں اخلاقیات پڑھا جاتا ہے ہمارا ہمسائیہ ہو کر ہماری جیداد پر نظر رکھتا ہے ہماری بہن بیٹیوں پر نظر رکھتا ہے کیا یہ اسلام بتاتا ہے کہ ایک ہمسائے کی جیداد پر نظر رکھیں ایک ہمسائے کو تنگ کیا جائے یہ ہمسائے کا حق نہیں بنتا اسلام تو پڑھتے ہیں لیکن اسلام کے اخلاقیات نہیں پڑھتے ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہوگی ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جو جس کو ساتھ لے جائے ببا یہ ہماری بانگی ابھی ہم اس کا کچھ بھی نہیں کرتے یہ آپ اپنے نصیب پر چھوڑ دو یہ اللہ کے درم پر چھوڑ دو اس کے علاوہ کیا کریں آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی ان سے بچیوں سے کوئی بات نہیں ہوئی نام آپ کو ملنے دیا جا رہا ہے ان سے دو دن دیا اس کے بعد نہیں اس کے بعد ملے ہیں لیکن بندوق گن پوائنٹ پر ملاقات کروائی گئی ہے اور والدین کے سامنے ان بچیوں کو تھپڑے ماری گئی ہیں جی ہیں تو ایسے محول میں اب دیکھیں کہ خوف کے محول میں وہ کیا بیان دیں گے سب تارچر بلکل یہ سب کو بتا ہے ایک پورے پاکستان میں جہاں سے بھی کوئی ہندو بچی اغوا ہوتی وہ سیدھی میہ میٹو کے پاس پہنچتی ہے تو یہ ایک پورا گینگ بناو ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کروائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ریاست اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی اتنا سٹرونگ تو ہے ریاست اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ سٹرونگ ہے اس بات کا لگا ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے بھی انہیں تھپڑے تھپڑے مارے گی تو آپ یہ سوچیں کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ کیا جائے گا انڈر پریشر ہوگی اگر وہ اس طرح کا بیان بھی دے دیں گے ہم مسلمان ہوئی تو پھر آپ کیا کر لیں گے اگر وہ پریشر میں آ کر ان کو کوئی دھمکی دی گئی یا ان کے اوپر کوئی پریشر ڈالا گیا ان کو یہ ہی بتا دیا گیا کہ آپ کے ماں باپ کو مار دیا جائے گا وہ بچیاں ہیں نا سمجھ ہیں وہ اپنی مرضی سے تھوڑی جاتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں مگر واپسی نہیں آتے واپسی کا رشتہ نہیں دیتے وہ سیریسلی اگر ایسا کسی ہندوستان میں کسی مسلمان کے ساتھ ہو جاتا ہے نا تو ساری ہندوستان کی میڈیا پیچھے لگ جاتی جو اور شور سے ہندوستان کی سرکار سے یا جس بھی راجے سرکار میں ہوا اس سے جواب مانگتی لیکن بتقسمتی دیکھیں ان پاکستانی ہندووں کی پاکستان میں ان کے لیے کوئی بھولنے والا نہیں ہے مینشٹری میڈیا میں تو یہ خبریں آتی نہیں ہے چلتی نہیں ہے پوری طریقے سے کنٹرول کی جاتی ہے سینسر کر دی جاتی ہے پاکستان آرمی کی طرف سے تاکہ پاکستان کا بیڑ ایمیج پوری دنیا میں نہ جائے لیکن پاکستان کے اندر ایسے مجفر جیسے یوٹیوبر بھی ہے اپنی جان ہتیلی پہ کھیل کے جا کے ایسے ویڈیو بناتے ہیں اور یہ سیریسلی جان ہتیلی پہ کھیل لائی ہے کیونکہ میہ میں ٹھوکا جس کا نام لیا جا رہا ہے جو کنورٹ کراتا ہے ہندو لڑکیوں کو اور اس کے بارے میں تو پاکستان دون نیویج میں بھی چھپی تھی لگ وقت ایک ہزار لڑکیوں کو ہر میں نے یہ کنورٹ کراتے ہیں اسلام کے اندر ان کی جبرزتی شادی کراتی جاتی ہے یہ اسلام ان پاکستانیوں کا اور یہ ان پاکستانیوں کا اصلی چہرہ ہے جبکہ کہتے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پاڑوسی اگر بھوکا مر رہا تو تم روٹی بات میں کہو پہلے اس کو کھلاو ایسے بول بچن مارتے ہیں اور پاڑوسیوں کی مت بولنا کہ ہندوستان میں مائنورٹی کے ساتھ جلم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور آپ لوگوں کیا بیچار ہے آپ اوازش کمنٹ شیکشن میں جرور رکھئے گا آپ لوگ اپنا کہل رکھے آپ کا وائے آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جے ہندو وندے ماترم جے شیر رام جے شیر رام جے شیر رام